ازرائیل کے خلاف یمن کے ہوتی ودروہیوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے یہ حملہ ہوتی ودروہیوں دوارہ لال ساغر میں کیے گئے اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہے جس میں ہوتی ودروہیوں نے لال ساغر میں شپنگ لینڈ کی طرف درجنوں مسائلے اور ڈرون داگے ہیں حالکہ امریکہ نے اس حملے کو ایک جدل آپریشن کہا ہے اور دعوا کیا ہے اس نے حملوں کو وفل کر دیا ہے میڈلیسٹ اور سنٹرل ایشیا میں ابھیانو کی دیکھ ریک کرنے والے امریکی سنٹرل کمانڈ یعنی سیٹکوم نے منگل بار کو کہا کی کئی اینٹی شپ مسائلیں اور ڈرون ہوتی ودروہیوں کے نینترن والے کچھتروں سے دکشڑی لال ساغر میں لانچ کیے گئے تھے سیٹکوم نے آگے کہا کہ ایک طرفہ حملہ کرنے والے اٹھارہ ڈرون دو کروش مسائلوں اور ایک ویلیسٹک مسائل کو امریکہ اور بٹش یود پوتوں نے مار گرایا ہے امریکی کمانڈ کی مانے تو 19 نومبر کے بعد سے لال ساغر میں کمرشیل شپنگ لین پر ہوتی ودروہیوں نے 26 سوا حملہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل گازہ کے بیچ جاری جنگ میں ہوتی ودروہی گازہ اور حماس کے سمرتھم میں ہے اور ہوتی ودروہیوں نے نومبر میں ہی گھوشرا کی تھی کہ اسرائیل کی طرف جانے والے اور اسرائیل کا سمرتھن کرنے والے سبھی دیشوں کے جہاز اس کے نشانے پر ہوں گے کچھ سمیں پہلے امریکہ، برٹن اور جاپان سہید کل تیرہ دیشوں نے مل کر ایک سنیخت بیان بھی جاری کیا جس میں ہوتی ودروہیوں کو چیتامی دی گئی تھی کہ یدی لال ساغر میں جہازوں پر حملہ نہیں روکا تو اسے گمبھیر پریڈام بھگتنے ہوگے ہوتی ودروہیوں کے لیے اسے انتیم وارننگ کہا گیا تھا اس وارننگ کے اگلے ہی دن ہوتی ودروہیوں نے لال ساغر میں ایک ویسپورٹ کر دیا تھا اسی سمیں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ہوتی ودروہیوں پر امریکی چھیتاونی کا کوئی اثر نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی ودروہیوں کے حملے سمدری راستے سے ہونے والے ویعاپار کے لیے بڑی بادھا ہے ان حملوں کے چلتے کئی دیشوں میں جہاں سمیں سے مال نہیں پہنچ رہا ہے وہیں اسرائیل سہید انہی دیشوں کی ارثویبستہ پر بھی اس کا گہرہ اثر پڑ رہا ہے